اہلی بیت کے جان ساران ایک ایک کر کے جب سارے شہید ہو گئے تو نوجوانہ نے اہلی بیت کی باری آئی تو حضرت امام حسین کا سر اقدس یزید کے سامنے پیش کیا گیا لیکن سرورد و عالم کے معموزات بائی ہونے کی وجہ سے وہ رونے لگے اور حضرت زینب کی طرف سے مو مول لیا پچاس ہجری کو حضرت امام حسین کی شہادت کا صدمہ سہنا پڑا کیونکہ اپنے ہی گھر میں ان کو کسی نے زہر پلایا جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے نام جب تیرا لیا زینب ظلم کو آگئی حیاء زینب نازش شیر کبریا زینب فتح شام و کربلا زینب تجھ سے ہے دین کی بقا زینب ملکہ آسمت و حیاء زینب تجھ سے چینے مجال کس کا ہے تیرے تطہیر کی ردہ زینب وہ بلاکے سے خوش نصیب بنے جس پہ ہو تیری بدعا زینب قصر ظالم میں وہ تیرا خدبہ اے خوشا تیرا حوصلہ زینب حضرت زینب علی المرتضی تاریخ اسلام میں ایک آلہ شخصیت کے طور پر یاد کی جاتی ہے آپ علی المرتضی اور سیدہ فاطمت زہرہ کی بیٹی تھی آپ کی زندگی ایک ایسا سفر ہے جس میں ایمان قربانی اور صبر کی مثالیں ملتی ہیں آپ نے کربلا کے میدان میں اپنے بائی حضرت حسین کے ساتھ رہ کر بہادری کی ایک مثال قائم کی میں ہوں کرامت اور آج ہم تاریخ کے آئینے میں حضرت زینب کی زندگی کو دیکھنے کی کوشش کریں گے ایک یا دو ہجری کو حضرت علی المرتضی اور سیدہ فاطمت زہرہ کی شادی ہوئی شادی کے تقریبا پانچ سال بعد حضرت زینب کی ولادت ہوئی ان کی ولادت کے وقت سرورد و عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے تین دن بعد آپ واپس آئے اور سیدہ سیدہ فاطمت زہرہ کے گھر تشریف لے گئے حضرت زینب کو گود میں لیا اور بہت دیر تک روتے رہے سرورد و عالم نے بچی کا نام زینب تجویز کیا پھر ایک کجور چبا کر ننی زینب کے موں میں ڈالا گیارہ ہجری کو جب رسول اللہ کی وسال کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت فاطمت زہرہ کو فرمایا کہ اپنے بچوں کو بلالاؤں بچوں نے جب اپنے شفیق نانا کو بے چین دیکھا تو بے اختیار رونے لگے چھ سالہ ننی زینب تو اتنی روئی کہ وہ رسول اللہ کے سینہ مبارک پر اپنا سر رکھ کر سسکیا برنے لگی کیونکہ چھ سالہ زینب اپنے شفیق نانا سے ہمیشہ کے لیے بچڑ رہی تھی یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا لیکن چھ سالہ زینب کو کیا خبر دی کہ مستقبل میں ایسے اور بھی قیامتیں ٹوٹنے والی ہے جس میں وہ ام المسائب کے لقب سے مشہور ہو جائے حضرت زینب علم و دانش، فصاحت و بلاغت، حق گوئی، سبر و استقامت اور بہادری سے جانی جاتی تھی حضرت زینب نے جس گرانے میں آنکھے کولی وہ روئی زمین کا بہترین گرانہ تھا ان کے نانا سرورد و عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نانی ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ ان کے والد علی المرتضی اور والدہ فاطمت الزہرہ تھی ان کے چچا سیدنا جعفر تیار تھے حضرت زینب حسن اور حسین کی چوٹی بہنتی حضرت زینب کی پرورش اور تربیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی اور فاطمت الزہرہ کے زیر سایا ہوئی ایک دن حضرت زینب اور حضرت امام حسین کے درمیان معصومانہ لڑائی ہوئی تو حضرت فاطمہ نے قرآن مجید کے آیات پڑھ کر سنا ہے اور فرمایا بچوں لڑائی سے اللہ تعالی ناراض ہو جاتا ہے دونوں بچے خوف خدا سے کام پٹیں اور کہا کہ آئندہ وہ کبھی نہیں لڑیں گے گیارہ ہجری میں سرورد وآلم نے جب رہلت فرمائی تو زینب کی عمر چھے برس کے لگ بک تھی چھے ماہ بعد ماہ کی آغوش شفقت سے بھی محروم ہو گئی ان حادثوں نے ننی زینب کو سخت صدمہ پہنچا ہے اب حضرت علی نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا کام خود سنبھالا سیدہ زینب جب بلوغ کو پہنچی تو قبیلہ کندہ کے رئیس اشعط بن قیس نے ان کے لئے نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت علی نے انکار کر دیا اس کے بعد حضرت جعفر بن تیار بن ابو طالب کے فرزند عبداللہ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت زینب کے ساتھ نکاح کی خواہش کا اظہار کیا حضرت عبداللہ بن جعفر تیار حضرت علی المرتضی کے بتیجے تھے اور ان کی تربیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی اس لئے حضرت علی نے اپنے لخت جگر حضرت زینب کا نکاح اپنے بتیجے حضرت عبداللہ سے کروایا حضرت زینب کی ازواجی زندگی نہایت خوشگوار تھی وہ اپنے شوہر کی بے حد خدمت کرتی تھی حضرت عبداللہ بن جعفر بھی ان کی دل جوئی کرتے تھے سنتیس ہجری کو حضرت علی المرتضی نے اپنے اہد خلافت میں کوفہ کو اپنا مستقل ٹکانہ بنایا تو حضرت زینب اور حضرت عبداللہ بن جعفر بھی مدینہ منورہ سے کوفہ چلے گئے حضرت زینب نے کوفہ میں درس و تدریس اور واز و تبلیغ کا کام شروع کیا سترہ رمضان المبارک چالیس ہجری کو حضرت علی المرتضی بارگاہ الہی میں سجدہ ریز تھے کہ ایک بدبخت خارجی عبدالرحمن بن ملجم نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا جس سے امیر المومنین شدید زخمی ہوئے حضرت زینب نے انہیں دیکھا تو نہایت غصے سے بولی او دشمن خدا تو نے امیر المومنین کو زخمی کر ڈالا ہے حضرت زینب نے فرمایا انشاءاللہ ان کا کچھ نہیں بھگڑے گا ابن ملجم نے بے حیائی سے جواب دیا میں نے اپنی تلوار کو کئی دن تک زہر پلایا ہے حضرت علی نہیں بچ سکتے دوستو اس زہرالیوت تلوار کے زخم سے امیر المومنین حضرت علی اکیس رمضان المبارک کو جام شہادت نوش کر گئے اپنے والد کی شہادت کا خبر سن کر حضرت زینب پر غم کا پہار ٹوٹ پڑا لیکن ابھی ان کی قسمت میں اور بھی بڑے بڑے صدمے لکھے تھے پچاس ہجری کو حضرت امام حسن کی شہادت کا صدمہ سہنا پڑا کیونکہ اپنے ہی گھر میں ان کو کسی نے زہر پلایا جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے ساٹھ ہجری کو حضرت امام حسین اہلی کوفہ کی دعوت پر اپنے اہل و آیال اور جان نصاروں کے ساتھ مکہ سے کوفہ روانہ ہوئے کیونکہ یزید جب حکمران بنا تو حضرت امام حسین نے اس کا بیت کرنے سے انکار کیا اس لیے کہ وہ ایک ظالم اور نائحل حکمران تھا اور دین کی اصولوں کی خلاف ورزی کرتا تھا کوفہ کے لوگوں نے متعدد بار ان کو خطوط لکھے اور دعوت دی کہ وہ کوفہ تشریف لائے اور یزید کے خلاف ہماری مدد اور قیادت کرے لیکن جب امام حسین کوفہ پہنچے تو حالات بالکل مختلف تھے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوفہ والوں نے اہد شکنی کی اور ان کی دلوں میں کود اور فتنہ تھا جس کی وجہ سے دس محرم الحرام اکاسٹھ ہجری کو کربلا کا دلسوز سانحہ پیش آیا جس میں حضرت زینب کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے بتیجے اور ان کے متعدد ساتھی شامی فوج سے مردانوار لڑتے لڑتے شہید ہوئے اہلی بیت کے جان ساران ایک ایک کر کے جب سارے شہید ہو گئے تو نوجوانہ نے اہلی بیت کی باری آئی حضرت علی اکبر بن حسین جب شہید ہوئے تو حضرت زینب خیمے سے باہر دوڑ کی آئی حضرت حسین نے انہیں خیمے کے اندر بیجا اور اپنے فرزند کی لاش اٹھا کر خیمے کے سامنے آئے علی اکبر کے بعد عبداللہ بن مسلم بن عقیل احمد بن حسن ابوبکر عبداللہ بن حسن جعفر بن عقیل عمر بن عقیل نہایت بہادری سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اس کے بعد حضرت زینب کے دو بیٹے اون اور محمد بھی شہید ہو گئے تو حضرت امام حسین نے زین العابدین کو حضرت زینب کے حوالے کیا اور وہ بھی میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے حضرت زینب دور کڑی اپنے محبوب بائی کو دیکھ کر بیتاب ہو گئی اور شامی فوج کے سردار عمر بن سعید کو پکار کر کہا اے عمر بن سعید کیا قیامت ہے کہ اتنی بے دردی سے امام حسین کو شہید کیے جا رہے ہو عمر بن سعید کی آنکھوں پر کوفے کی حکومت کی لالچ نے پردہ ڈال رکھا تھا لیکن سرورد عالم کے معموزات بائی ہونے کی وجہ سے وہ رونے لگے اور حضرت زینب کی طرف سے مو موڑ لیا کیونکہ اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا نہ شامی فوج نے ان کی کچھ سننی تھی جس کی وجہ سے ان کو سخت ندامت ہوئی اکیس محرم الحرام کو قافلہ حسینی کے پسماندگان کو شامی فوج کوفہ کی طرف لے چلی جب یہ قافلہ کوفہ میں داخل ہوا تو اہل کوفہ ہزاروں کی تعداد میں انہیں دیکھنے کے لئے جمع ہو گئے حضرت زینب نے بے وفا کوفیوں کو دیکھ کر خطاب کیا اے کوفیوں اے مکاروں اے اہدشکنوں اپنی زبان سے پھر جانے والوں خدا کرے تمہاری آنکھیں ہمیشہ روتی رہے تم نے خود ہی میرے بھائی سے رشتہ بیت جوڑا اور پھر خود ہی توڑ ڈالا تمہاری فطرت میں جھوٹ اور دغا ہے لوگوں اپنی نظریں نیچے رکھو یہ محمد کی لٹی ہوئی اولاد ہیں یہ خطبہ سن کر کوفیوں کو اس قدر ندامت ہوئی کہ وہ رونے لگے دوسرے دن کوفہ کے گورنر عبیداللہ بن زیاد نے دربار منعقد کیا اور اہل بیت کے تمام بچوں اور عورتوں کو ان کے سامنے پیش کیا گیا ابن زیاد نے شہیدوں کے سرو اور اسیران اہل بیت کو فوج کے پہرے میں یزید کے پاس دمشق روانہ کرنے کا فیصلہ کیا تین یا چار دن سفر کرنے کے بعد جب وہ دمشق پہنچے تو حضرت امام حسین کا سر اقدس یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اہل بیت کے خواتین رونے لگی حضرت زینب نے اپنے بائی کے سر اقدس کو مخاطب ہو کر کہا اے میرے حسین تو یزید نے پوچا یہ عورت کون ہے اسے بتا دیا گیا کہ یہ حضرت حسین کی چوٹی بہن حضرت زینب ہے یزید نے کہا کیا تمہارا بائی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں یزید سے بہتر ہوں اب دیکھو اور بتاؤ کون بہتر ہے حضرت زینب نے دلیری سے جواب دیا بے شک میرا بائی سچ کہتا تھا اس کے بعد حضرت زینب نے یزید اور اس کے اہل دربار کو مخاطب کر کے ایک دردناک تقریر کی یزید کو شرمندہ کیا کہ تم نے اہل بیت کی بے حرمتی کی یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ انقریب ظالموں سے بدلہ لیا جائے گا میرے بائی حسین اور ان کے ساتھی مرے نہیں ہے وہ اپنے خالق کے پاس زندہ ہے یزید حضرت زینب کا خطبہ سن کر سکتے میں آ گیا اور انہیں خوب محسوس ہوا اس لئے اس نے اہل بیت کی خواتین کی دل جوئی کی کوشش کی کیونکہ وہ سوچنے لگا کہ اگر لوگ میرے خلاف اٹھ کڑے ہوئے تو میں مارا جاؤں گا چند دن بعد یزید نے اہل بیت کے خواتین اور بچوں کو مدینہ منورہ روانہ کیا یہ قافلہ جیسے ہی مدینہ پہنچا تو ہزاروں لوگوں نے روتے روتے استقبال کیا اور سارا مدینہ سوگوار ہو موسیقی